میں چھوٹی جی گال کروں کیونکہ میں اکثر یہ ربیان ہو دینا وہ زیادہ تر عقیدے دکھتے ہوں دیں زیادہ تر گفت کو عقیدے دکھتے ہوں دیئے میں ہر باز میں چادہ رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے سچے نبی فرمایا یہودے میں بہتر فرقے تھی گئے ان ضرور میری امت میں تیہتر تھی سکتا لیکن اللہ نے نبی فرمایا ایک ٹولہ جنتی ہوگا بہشتی ہوگا حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا وہ اہل سنت جماعت ہے غنیت اتالبین میں حضرت محبوب سبحانی نے فرمایا وہ اہل سنت جماعت ہے اور نافع سالکین میں شاہ سلیمان پیر پتھان نے فرمایا وہ اہل سنت جماعت ہے اور فوید فریدیہ میں خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ اقیدہ اہل سنت جماعت ہے اور جنتی ٹولہ ہے اور حدیقت والابرار میں قول ہے ہمارے شاہ سلیمان پیر پتھان کے مرشد حضرت قبلہ علم مہاروی رحمت اللہ علیہ حضرت قبلہ علم مہاروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنتی ٹولہ اہل سنت جماعت ہے یہ اولیاء اللہ کے اقبال ہے اور پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی جنتی ٹولہ کی آپ نے فرمایا وہ اکثریت میں ہوگا یعنی وہ عالم اسلام کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتبہو سواد العظم فا انہو من شزا شزا فی النار وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہوگی جو اس سے کٹ جائے گا وہ اکیلا اکیلا جہنم میں جائے گا اور عالم اسلام کی سب سے بڑی جماعت اہل سنت ہے جس طرح صحابہ کے منکر میں دیکھو کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے جس طرح صحابہ کے منکر میں دیکھو کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے ہے تو دکھا دو جس طرح صحابہ کے منکروں میں دیکھو کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے اس طرح اللہ والو کا منکر مرلا نا ولینا قطب بن سکا ہے اور جتنا اولیاء اللہ ہیں الحمدللہ اہل سنت جماعت سے ہیں ان کے مزارات پر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے جنتی ٹولہ وہ ہے جس نے محمد عربی کا گمبہ دے خزرہ بنایا یہ جنتی ٹولہ کی علامہ طور پہچان ہے کیا روئے کہنات کا کوئی عالم عرب عجم کا کوئی مفتی وہ فتوہ دے سکتا ہے جنہوں نے محبوب کا گمبہ دے خزرہ بنایا محبوب کا سابر روزہ بنایا وہ بدتی تھے وہ مشرق تھے کیا مقتہ کوئی بلنا یہ فتوہ ان کے خلاف نہیں لاسکتا معلوم ہوا ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں سجدہ خدا کو کرتے ہیں یہ مسجد کی چھت یہ مسجد کی عزت ہے موسم سے بچنے کے لیے تلاوت اور نماز کے لیے اور انبیاء علیہ السلام کے مزارات اور ان کے جو روزے بنایا گئے ہیں یہ ان کی عزت ہے اور موسم سے بھی بچتا ہے موسمی حالات سے قرآن کی تلاوت بھی پڑھتا ہے ظاہر فاتحہ جو ہے وہ سکون سے پڑھ لیتا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ہے تو کم انزیارتا کبور فضوروحا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو آؤ آپ مدینہ تیبا میں چلا جاؤ تو مسجد نبوی شریف کے بعد باب مجیدی کے سامنے وہ ٹیک سے اکڑیے زارہ 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 چلو ہم تمہیں زیارت کے لیے چلتے ہیں زارہ 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 امیر حمزہ کی زیارت کر رہے ہو مسجد قبلہ تیم کی زیارت کر رہے ہو مسجد قبا شریف کی زیارت کر رہے ہو زیارتیں تو وہاں ہو رہی ہیں زیارت اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا وابود اللہ فقط اللہ کی عبادت کرو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہکے ہک دی دم دم سکے ہک دے ہر ہر جاویت دیرے کیا اوچے ہکیا جھکے ہک کجیرہ نوکر دیڑے اوکا فر مشرکے اللہ ہکے عبادت اللہ کی کرتے ہیں وابود اللہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اسی قرآن میں اللہ نے عبادت کے بعد فرمایا عزت عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا وہ وحدہ اولا شریک آلہ ہے اور عزت کا جب نمبر لگا تو فرمایا لِلَّهِ الْعِزَتُ وَالِ رَسُولِهِ وَالِ الْمُومِنِينَ اللہ کی بھی عزت کر اللہ کے رسول کی بھی عزت کر مومنین کی بھی عزت کر ماں باپ کی عزت کرتا ہے یہ عزت ہے امہ کے قدم چونتا ہے یہ عزت ہے ولی کا مزار بناتا ہے یہ عزت ہے اپنے باپے کو کفن اور چادر میں لے کر دفن کرتا ہے یہ عزت ہے اندر اس نے کفن اور چادر پہنی ہوئی ہے اگر کلمے میں آنی چادر ولی کے اوپر ڈال دو پھول ڈال دو یہ بھی عزت ہے اور پھول بنکڑی پتہ پتہ اللہ کا ذکر کرتا ہے مسئلہ سمجھائے ہیں کہ نہیں آیا تو اس لیے یاد رکھنا جنتی ٹولہ اہل سنت ہیں حضور نے فرمایا خیر امتی کرنی میری امت کے لیے میرا زمانہ اچھا ہے سم اللہ زینہ جلونہم قریب والا زمانہ اچھا ہے سم اللہ زینہ جلونہم قریب والا زمانہ اچھا ہے یہ حضور کے قرب والے زمانے ہیں یہ اچھے ہیں اور حضور کے قرب کا زمانہ تھا جب گمباد خضرہ آشکوں نے بنایا قریب والوں میں عشق تھا یہ فسادات جھگڑے یہ بدت اور شرق کے فتوے بعد میں لگے ہیں کیسے شرق کا فتوہ لگ سکتا ہے جو پانچ گانہ نماز میں اللہ کو وحدہ ہو وحدہ ہو پڑتا ہو اور نبی کو عبدہ ہو پڑتا ہو وہ کیسے مشرق ہو سکتا ہے مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھوں محبت دے جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا ڈاڑھے جو علیسو عمل حبت تھیسن عمل حبت تھیسن ولا کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دیفا کوئی نہیں سکتا اتھاں چوکتی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا بعد از خدا بزوردوئی قصہ مختصر اب ہر بندہ ہر فرقے کا مولوی اپنی طرف کھینجتا ہے لیکن اللہ کے سچے نبی نے قریب والے زمانوں کو اچھا فرمایا وہ سنی تھے اہل سنت تھے جنہوں نے گمبہ دے خزرہ بنایا ہر مولوی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے لیکن خدا کی قسم اللہ کے نبی نے علامت بیہن کی ہے بس اسی حدیث پر میں جمعہ پڑھوں گا آج لیٹ ہو گئی ہے میں مات رکھ چاہوں گا ناد خان حضرات سے بھی مافی چاہوں گا اور مافیل تخدمہ تکار چھنے سامنے اچھا اب عرض یہ ہے کہ اب لوگ پریشان ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم چینلوں پہ سنتے ہیں ہر کوئی اپنے مذہب کو بیان کرتا ہے لیکن آؤ اللہ کے سچے نبی نے نشانیاں بیان کی ہیں آپ نے فرمایا یعنی جو اہل حق کا ٹولہ ہے اہل سنت اہل جنت لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اہل حق کا ٹولہ اس کی پہلی نشانی یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فَوَلَّا مُجْ مُصطفیٰ کریم کو اللہ کی قسم بغیر قسم کھائے ابو جال بھی میرے نبی کو سچا کہتا تھا سادق اور امیر کہتا تھا اس کی بکتر میں کلمہ نہیں تھا ہے کہ نہیں لیکن محبوب اپنی امت کا ایمان بچا رہے ہیں سیدھے سادھے لوگ کہیں گے کہ ہر عالم ہر فرقے والا کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں ہم کی درجہیں نبی نے قسم کھا کے ہمارا ایمان بچا لیا اللہ کے نبی نے فرمایا فَوَلَّا مُجْهِ اللَّهِ کی قسم اِنَّا وُجُوَهُمْ لَا نُورٌ یعنی اہلِ حق کی نیسانی یہ ہے ان کے چہرے نورانی ہوں گی فَوَاللہ صحابہ کے منکر کے چہرے پر پھٹکار شکلیں دیکھ لیا کر اہلِ بیت اہلی ولی کے دشمن کے چہرے پر پھٹکار ختم نبوت کے دشمن کے چہرے قادیانی کتے کے چہرے پر پھٹکار لیکن اللہ کے نبی نے راستہ بتایا ہے کہ اہلِ حق کی نشانی یہ ہے فَوَاللہ مُجْهِ تُمَارا نبی امام الانبیاء فرماتا ہے مجھے خدا کی قسم اِنَّا وُجُوعَهُمْ لَا نُورَن اُن کے چہرے نورانی ہوں گے وَاِنَّا هُمْ لَا لَا نُور اُن کے اوپر نور ہوگا اللہ وَاللہ بیٹھے تے نور حاجہ یوسف مٹھیا بیٹھے تے نور شاہ سلیمان بیٹھے تے نور شاہ نظام بیٹھے تے نور لعوز پاک بیٹھے تے نور گنج شکر بیٹھے تے نور شاہ جمالی بیٹھے تے نور حضور غلام حسن سباگی بیٹھے تھے نور فضل علی قریشی بیٹھے تھے نور پیر حبیب الرحمان بیٹھے تھے نور اللہ والا بیٹھے تو نور ہے اللہ والا قبر شریف میں چلا گیا ہے تو داتا کی قبر گنج بخش پیر فرید کی قبر آج شاہ سلیمان کی نورون علا نور ہے اس سے بڑی علامت اور نشانی کیا ہو سکتی ہے تو حتیٰ کہ اب صحابہ کا تجسس بڑھا کہ بھئی اترہ تو ان سے میں جا گئی ہے اہل حق کے چہرے نورانی ہوں گے قسم فرما کہ نبی ایمان بچا رہا ہے اب اللہ کے نبی نے تجسس کو بھی مٹا دیا حدیث ہے سیاستہ کی ابو دعود ابن ماجہ اٹھا کر دیکھئے یہ سیاستہ کی حدیث ہے روح زمین کا اگر کوئی مولوی کہہ دے نا اس نے حدیث غلط پڑی ہے میری زبان کاٹ دو تمام علامات بیان کر کے وَقَارَعَا حَاذِهِ الْآَيَا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ اَلَا 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 ا چاہ کے دل شاد جنت میں چلے ویسن یہ پاک گلکڑیاں پا کے میں تری سپارے سیرت رکھ دا میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں ہر فرقے کا برچہ نامکمل ہے یہ اپنے امتحانوں میں ناکام ہو چکے ہیں جو اللہ نے سنے بس دیا اہل سنت کا مکمل پرچہ ہے اہل سنت نے حل کر دیا اہل سنت اہل جنت ہے اللہ کی توحید کو ماننے والا سنی ختم نبوت کو ماننے والا سنی صدیق کی صداقت کو ماننے والا سنی حضرت عمر کی عدالت کو ماننے والا سنی حضرت عثبان کی سخاوت و حیاء جامع القرون کو ماننے والا سنی اہلی کی بلاو شجاعتو امامت کو ماننے والا سنی حسن حسین کی امامتو شہادت کو ماننے والا سنی بارہ اماموں کو ماننے والا سنی ولی کی بلایت کو ماننے والا سنی قبر پر ازام دینے والا جنازے پر دعا مانگنے والا ملاد کے اقتدام پر صلاة و السلام پڑھنے والا سنی ہے ہمارے کاغذات مکمل ہیں بڑے بڑے فرقوں میں بڑے بڑے ملہ کو میں بولتا گرنجتا دیکھتا ہوں لیکن نہیں پرچا فیل نہ مکمل کوئی کہتا ہے علی کا نعرہ نہ لگاؤ میرا ہاتھ فیل نہ ہو جائے کئی حق چار یار کا نعرہ نہیں ہے کئی صحابہ کی بات نہیں ہے خطبہ پڑھ رہا ہے بڑا موجتحد ہے اس کے خطبے میں محمد و آل محمد کا ذکر ہے حسین کے اصحاب و انسار کا ذکر ہے لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ موجتحد جب خطبہ پڑھتا ہے اس خطبے میں محمد کی آل کے بعد محمد کے اصحاب کا ذکر نہیں ہے اس کے خطبے میں محمد کی آل کے بعد اہلِ بیعت کا ذکر ہے حسن و حسین کا ذکر ہے مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہے مولا علی اور حسین کے اصحاب و انسار کا ذکر ہے لیکن کیا مولوی رسول کو کیا مو دکھائے گا اگر جن صحابہ کو تو مانتا ہے چلو ان کی وجہ سے تو نبی کی اہلِ بیعت کے بعد ان صحابہ رسول کو تو اپنے خطبے میں شامل کر تیرے کسی خطبے میں صحابہ کا نام نہیں ہے تو صحابہ حسین کو مانتا ہے صحابہ رسول کو نہیں مانتا یومِ معاشر حسین پوچھے گا توجھ سے کیا میرے نانا جان کے صحابہ مجھ سے میرے صحابہ سے کم تر تھے لیکن اوہ بس میرا بات ختم ہو گیا بات ختم ہو گئی میں اپنا بات ختم کر رہا ہوں بڑے بڑے مولوی بڑی بڑیا دھاڑیا رکھ کے نبیوں کو مردہ کہتے ہیں ولیوں کو مردہ کہتے ہیں شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں آؤ جیسے سورج اور چاند چمک رہا ہے حضور کی حدیث چمک رہی ہے جب میں کربلا شریف پہنچا سبحان اللہ امامِ حسین کی ذری پاک کو چوما تو سونے کے دروازے پر بخط جلی لکھا ہوا ہے قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ حُسَینُ وَمِنِّي حُسَینُ وَمِنِّي وَعَنَا مِنَا الْحُسَینُ حُسَین موج سے ہے میں حُسَین سے ہوں یہ نہیں حُسَین تھا حُسَین کو تھا کہنے والے مٹ گئے نبی کو تھا کہنے والے مٹ گئے آج حدیث چمک رہی ہے حُسَین وَمِنِّي وَعَنَا مِنَا الْحُسَینُ حُسَین موج سے ہے میں حُسَین سے ہوں محمد بھی زندہ ہے اہلِ بیت بھی زندہ ہے حُسَین ابنِ ایلی بھی زندہ ہے لوگوں کے پرچے مکمل نہیں ہیں اس لیے وہ فرقے باراستہ جہنم اے اہلِ سُنَّم اے ولیوں کو ماننے والے مکمل عقیدہ رکھنے والو آؤ ہمارا وہ عقیدہ ہے ساری تقریر کا خلاصہ یہی نعرہ ہے لوگوں کے نعرے شاٹ ہیں انکار کی بھواتی ہیں ملکر ہیں لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ ہمارا ایمان ہے اہلِ سُنَّت اہلِ جنت کا اللہ اکبر کا نعرہ ہمارا ایمان ہے یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارے عقیدے کی پہچان ہے حق چار آتے ہیں تو حق دردے یا علیہ دے سرہاں دھردے ایک زوردار نعرہ سنا دو نعرہ تکبیر مجھرک تلانت ہم تو توحید پر نبیدہ منکر نوکر صحابہ نہ دشمن رسول نہ تیری مسجد میں بھی صلات و السلام نہیں پڑھا جاتا صحابہ کو رہبر لکھتا ہے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے کو قطر کرتا ہے اہلِ سُنَّت کے پرچم کے نیچے آجا ہم پرچہ میں اسلام پرچہ میں آلِ محمد پرچہ میں حسین پرچہ میں پاکستان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں ہم پرچہ میں پرچھیں ہم پرچہ میں پیش کرتے ہیں نعرہ خلافہ نعرہ حیدری شان اہل بیت حسینیت جزیدیت اہل بیت دے دشمنے دے لانک حضور نے صحابہ کرام دے دشمنے دے لانک مذہب حق اہل سنت جبار پیر پتھان شاہ سلیمان داتا سیب اجویری پاک گوز پاک گل ولی مذہب اہل سنت جبار ازان دے دن چھوٹے دیں گا